اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے اس دعا کے ساتھ آج چھے جنوری کی ویڈیو ہے اور ڈیرہ ہے فیصل بھائی کا بٹر ڈیری فارم حرون آباد سٹی زلہ بھاول نگر سے بڑی گائے اب لگ گائے چولستان ہلکا سا کراؤس جرسی کے ساتھ تھن چڑھا بڑا ستھرا بینس والا تھن ماشاءاللہ نیچے اس کے بچڑا ہے وائٹ کلر میں چولستانی وہ بھی بڑا پیارا بڑا کیوٹ ہے بننے والا بچڑا ہے آپ کو دکھاتے ہیں بچڑا بچڑے کی آپ الگ سے ویڈیو مگوالیں انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی بچڑا دیکھیں بھی باقی گائے میں بھی کوئی کمی نہیں کوئی مسٹیک نہیں کوئی کچھ نہیں ماشاءاللہ کلر آپ کے سامنے کنڈراسٹ بڑا پیرا ریڈ اینڈ وائٹ کلر اور بڑا کاد کارٹ وائٹ حصہ وائٹ ہے ریڈ حصہ ریڈ ہے یعنی کہ خوبصورت لگ رہی ہے جنوان اب لکھ کلر جو ہوتا ہے گائے کا گائے ہو بچڑی ہو بچڑا ہو اب لکھ کلر میں جو جنور ہے ازاری بات ہے اس کی مانگ بڑی ہے پورے پاکستان کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں اٹھارہ لیٹر کی چوائی ہے اس کے نیچے چوائی آپ نے چیک کرنی ہے چوائیاں بے شک دس کریں کیونکہ دودھ کی گرنٹی نہیں ہوتی آپ خدمت رکھیں گے بندہ چندہ رکھیں گے تو دودھ مینٹین رہے گا آپ بندہ کام کر دیں گے خدمت ڈاؤن کر دیں گے تو زاری بات ہے دودھ کام ہو جائے گا اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ فیصل بھائی نے بتایا ہے اٹھارہ لیٹر دودھ نونو کلو کی چوائیاں کر لیں چار کر لیں پانچ کر لیں گڑوی کا بولیں گڑوی لگ جائے گی دودھ کی تسلی کر لیں باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ بچہ دیکھ لیں آپ بڑا خوبصورت ٹوٹل وائٹ کلر رکھا زیادہ حصہ وائٹ ہے اس کا اٹھارہ لیٹر دودھ ہے چولستانی گائے ہلکہ کروس نیچے بچھڑا اور ڈیمانڈ صرف دو لاکھ نوے ہزار پیا دو لاکھ نوے ہزار پیا ڈیمانڈ ہے اس میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا بٹہ رین نہیں ہے کنسیشن ہو جائے گی اس کے علاوہ فیصل بھائی کہتا ہے کہ ہمارے پاس سائی وال چولستانی اور کروس گائیاں تقریبا سولہ پندرہ سولہ کے قریب تقریبا اس وقت کھڑی ہیں کچھ سونے والی ہیں کچھ تیاری میں ہیں آپ اپنا بجڑ بتا دیں آپ اپنے دودھ کی ریکوائرمنٹ بتا دیں کہ آپ کو کتنے دودھ والا جنور چاہیے فیصل بھائی کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دیرے سے آپ کو جنور مل جائے گا باقی بندوں کی گرنٹی ہے پیسوں کے معاملے میں لیندین کے معاملے میں آپ کو بالکل پریشانی نہیں ہوگی جو جنور آپ دیکھیں گے وہ جنور آپ کے فارم تک پہنچے گا اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یہ گائے دکھائیں اور بہیدیں سائی وال چولستانی کوئی اور بہیدیں چھوٹی بہیدیں اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے بس دودھ پورا کر لیں دام چیک کر لیں جنور کے ویڈیو کال کے اوپر اور کارڈ دیکھ لیں تاکہ آپ کا کنسپٹ آپ کو پتا ہو کہ یہی چیز میں نے فیصل بھائی کی دیرے پہ دیکھی ہے اور یہ میں نے بک کروائی ہے یہی میرے دیرے پہ آگئی ہے انیس بیس کا بھی فرق نہیں آئے گا جنور کے اندر آپ بالکل اس میں پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے جا کے خریداری کی ہے یا آن لائن خریداری کی ہے باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں فیس بک پہ ویڈس اپ کے گروپس میں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کریں دعاوں میں یاد رکھیں جزاکاللہ